دوستو ہماری کائنات میں اربوں گھربوں سیارے مجود ہیں اور سائنس دان آئے دن کوئی نہ کھو سیارہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ان میں سے بہت سارے سیارے ہماری سمی جیسے ہوتے ہیں اور بہت سارے عجیب و قریب ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے اور آج کس ویڈیو میں میں ایسے ہی سیاروں کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہوں نے سائنس دانوں کو خوفزدہ کیا ہوا ہے آخر وہ سیارے کون کون سے ہیں یہ ایمیزنگ انفارمیشن آپ جانو گے آج کس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سپیس ورڈ کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہماری سمین سے دو سو دو لائٹی ایر دور ایک اورنش ڈواف سٹار ہے جس کا نام K2-141 ہے اس کا ماس سورج کے ماس سے 0.7 گناہ کم ہے اس کا ریڈیوز سورج سے 68% کم ہے اور اس کی سطح کا ٹمپریچر 4000 ڈگری ہے جو ہمارے سورج کی سطح سے 20% کم ہے اس سے دس لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر دور ایک بہت ہی عجیبہ قریب جہنمی سیارہ اسے اورپیٹ کرتا ہے جس کا نام K2-141P ہے یہ ایک روکی سیارہ ہے جو ہماری زمین سے پانچ گناہ زیادہ پڑا ہے اور اس کا ریڈیس بھی ہماری زمین سے 1.5 گناہ زیادہ ہے سائز کے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی گریوٹی ہماری زمین کی گریوٹی سے دو گناہ زیادہ ہے اس کی میٹیلک کور کا ماس پورے پلانٹ کے ماس کے 50% حصے کے برابر ہے اور یہ اپنے سٹار کے قرد اپنا ایک چکر صرف اور صرف 6.5 کھینٹوں میں کمپریٹ کرتا ہے یعنی یہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے اور یہ اپنے سٹار سے لاکٹ ہے یعنی اس کی ایک سائٹ اپنے سٹار کی طرف ہوتی ہے اور دوسری سائٹ اپنے سٹار کے دوسری طرف ہوتی ہے اس کی ایک سائٹ پر ہمیشہ دن اور دوسری سائٹ پر ہمیشہ رات رہتی ہے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کی سطح کا ٹمپریچر 3000 ڈگری ہے جو سورج کی سطح کے ٹمپریچر سے آدھا ہے اگر میں بات کروں رات والی سائٹ کی تو اس کا ٹمپریچر ڈے سائٹ کے ٹمپریچر سے دس گناہ کم ہے ان دونوں سائٹ کے ٹمپریچر میں اتنا زیادہ ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے یہاں بہت تیز تفان آتے ہیں جن کے رفتار آواز کی سپیڈ سے پانچ گناہ زیادہ ہے یہ تفان لاوے کو ہوا میں اڑا کر لے جاتے ہیں جس سے بہت تیز آگ کی بارش ہوتی ہے اور یہ پلانٹ سچ میں کسی جہنم سے کام نہیں ہے یہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ یہاں لوہا پگلتا نہیں بلکہ بھا بند کر اڑ جاتا ہے اس کی ڈے سائٹ پر لاوے کے بڑے بڑے سمندر بہتے ہیں جو اس سیارے کو جہنمی بناتے ہیں اور اس کے ایٹموسفیر میں بہت زیادہ ہیوی ایلمٹس موجود ہیں اب میں جس سیارے کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کے سامنے یہ سیارہ کچھ بھی نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں کیلٹ نائن بی کی پچھلے سیارے کی سطح کا ٹمپریچر تین ہزار ڈگری تھا لیکن اس سیارے کی سطح کا ٹمپریچر چار ہزار تین سو ڈگری ہے اس سیارے کا ٹمپریچر کسی ریڈ ڈواف سٹار سے کم نہیں ہے پہلے جی سٹار کی میں نے بات کی اس کا ٹمپریچر چار ہزار ڈگری ہے لیکن اس سیارے کا ٹمپریچر ہی چار ہزار تین سو ڈگری ہے یہ ایک وائیڈ ڈواف سٹار کے گرد اورپٹ کرتا ہے جس کا نام کیلٹ نائن ہے اس کا ماس سورج سے ٹو پانٹ سکس گنا زیادہ ہے اس کی سطح کا ٹمپریچر نو ہزار نو سو ڈگری ہے جو ہمارے سورج کی سطح کے ٹمپریچر سے کئی گنا زیادہ ہے یہ سیارہ اپنے سٹار سے صرف اور صرف 0.035 اسٹرنومی کا یونٹ دور ہے اور یہ سیارہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر صرف اور صرف آدھے دن میں کمپریٹ کرتا ہے یعنی یہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے کیلٹ نائن پی ایک گہش چوائنٹ ہے جس کا ماس جوپیٹر سے ٹو پانٹ ایٹ گنا زیادہ ہے اور اس کا ریڈیس بھی جوپیٹر سے دو گنا زیادہ ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ سیارہ اتنا گرم ہے کہ اس کے اٹموسفیر کا ٹمپریچر نو ہزار ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جس میں بہت زیادہ ہیوی الیمیٹس لیکیڈ فارم میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ٹمپریچر میں آئرن اور دوسرے میٹل سپگر کر اس کے اٹموسفیر کا حصہ بن جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا سٹار ہے کیونکہ یہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس کا سٹار اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اتنے زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے یہ اپنے اٹموسفیر کو سپیس میں خارج کر رہا ہے یعنی اس کا اٹموسفیر ختم ہو رہا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ایک عرب سال میں اس نے اپنا 68% ماس سپیس میں خارج کر دیا ہے جیسے جیسے یہ ماس کو خارج کر رہا ہے ویسے ویسے یہ اپنے سٹار کے قریب جا رہا ہے ایک سٹیڈی کے مطابق یہ کچھ ہی سالوں میں اپنے سٹار سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ایسے سیارے کی جو کسی سٹار کے گرد نہیں بلکہ ایک پلسار کے گرد اوربٹ کرتا ہے اسے پانچ اگست 2011 میں ڈسکور کیا گیا تھا یہ ہماری زمین سے چار ہزار لائٹیئر دور ہے یہ سٹار کو بہت قریب سے اوربٹ کرتا ہے اور یہ اپنا اوربٹ صرف اور صرف دو گھنٹوں میں کمپلیٹ کر لیتا ہے اگر میں بات کروں اس پلسار کی تو اس کا ڈائی میٹر بیس کلومیٹر ہے یہ پلسار ایک منٹ میں دس ہزار پار روٹیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت تیز الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز نکلتی ہیں یہ ریڈیشنز پار پار اس سیارے سے ٹکراتی ہیں جس سے اس سیارے پر بہت زیادہ پریشر بنتا ہے جس کی وجہ سے اس سیارے کی سطح کرسٹل بن گئی ہے اور یہاں کاربن کے مقدار بہت زیادہ ہے جب ان ریڈیشنز کا دباؤ ان کاربن پر پڑتا ہے تو یہ ڈائی میٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کا ماس ہماری زمین سے تین سو تیس کنہ زیادہ ہے اور اس کا ریڈیس زمین سے چار کنہ زیادہ ہے اور اس کی گرائیوٹی ہماری زمین سے بیس کنہ زیادہ ہے سائنس طرح کا کہنا ہے کہ یہ پلسار پہلے ایک سٹار ہوا کرتا تھا جس میں ایک سوپر نوار اکس پلوجن ہوا اور یہ ایک پلسار بن گیا اس سٹار کے باقی مٹیریل سے یہ سیارہ بنا جسے ڈائی میٹس سیارہ بھی کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کورٹ سیون پی کی یہ ہماری زمین سے فور ایٹی نائن لائٹ یا تور مونو سیارس کانسلیشن میں موجود ہے اس سیارے نے بھی سائنس دانوں کو حیران کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر پانی اور میتھین کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے یہ سیارہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر بیس کھینٹوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یعنی اس کا ایک سال بیس کھینٹوں کے برابر ہے اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس سٹار کے آدھے حصے کا ٹمپریچر چھپی سو ڈگری ہے اور باقی آدھے حصے کا ٹمپریچر وان ڈبل سیون ڈگری ہے یعنی اس سیارے کے دونوں حصے کے درمین وہاں پتھر پگل کر بھاپ بن جاتے ہیں اور جب یہ بادر ٹرائول کرتے ہوئے سیارے کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں تو یہ پھر سے لیکوڈ بن جاتے ہیں اور زمین پر آتے آتے کم ٹمپریچر کی وجہ سے یہ ایک پار پھر سے پتھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے جو اس سیارے کو جہنمی بناتی ہے لیکن اب میں جس سیارے کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کے سامنے یہ سیارہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے 64.5 لائٹیر دور ہے جس کا نام HD189773B ہے اسی ایک ٹیلیسکوپ کی مدد سے 2005 میں ڈھونڈا گیا تھا اس کا سائز جوپیٹر سے بھی پڑا ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ آپ کو بہت خوبصور دکھائی دے گا لیکن جب آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا اس کا ایٹموسفیر سیلیکٹ پارٹیکل سے مل کر بنا ہے اور یہاں کا ٹمپریچر 930 ڈگری سیلسیر تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے سیلیکٹ پارٹیکلز کانچ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب بھی سیارہ پر ہوا چلتی ہے تو ان کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے چھے گنا زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوا میں رہنے والے کسی بھی انسان کے ٹھکرے ٹھکرے ہو جائیں گے سانسانوں کے مطابق اگر ایسی ہوایں ہماری سمین پر چلیں گی تو یہ ہماری سمین کا چکر اتنے ٹائم میں کمپریٹ کریں گی اور یہ جہاں سے بھی گزریں گی وہاں گلاس کی ایک دیوار بن جائے گی یعنی یہ بھی ایک جہنمی سیارہ ہے تو دوستو یہ تھے ہماری کائنات کے سب سے عجیب و غریب سیارے جن کو میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا آپ کو ان میں سے کون سا سیارہ سب سے زیادہ عجیب لگا نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ورس اپ سٹیٹرس میسنجر اور انسٹرگرام پہ بھی شیئر کریں اور دوستو اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بہت جلد آنے والا ہے جو بہت بہت سیادہ امیزنگ ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل سپیس ورلڈ کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ